موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نصیم زیرہیت پاکستان آج کا پورا پروگرام آپ کے نام مسئلہ جو ہے اقتصادیات کا ہے بڑھتی ہوئی قیمتوں کا ہے عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک اناؤنس کی ساتھ شیخ رشید صاحب کو کراچی نہیں لے جایا گیا ان کو ادھر ہی رکھا ان کی زمانت کی بات ہوگی آج ہم ان چیزوں پر بات نہیں کریں گے آج ہم اس پر بات کریں گے جس کا آپ نے سنا پرائیمنز صاحب نے کیا کہا کل انہوں نے کہا آئی ایم ایف بڑے سخت ہم پر شرائط لگا رہی ہے آئی ایم ایف شرائط لگا رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا اثر موٹی بات یہ ہے کہ جو قیمتیں آپ کو ہمیں ادا کرنی پڑے گی اور ان لوگوں کو ناظرین جن کی تنخواہ چالیس پچاس ہزار ہے اور اس سے نیچے ہے ان کی تو کمر ٹوٹی ہے ہم پھر بھی افورڈ کر سکتے ہیں اور اتنا ضرور کہتے چلیں کہ جو جو افورڈ کر سکتے ہیں تنخواہیں بڑھائیں ان لوگوں کی جو آپ کے گھروں میں کام کر سکتے ہیں جو جو افورڈ کر سکتے ہیں آپ جا کے راشن بانٹے لوگوں کو جو جو افورڈ کر سکتا ہے جا کے کوشش کریں کہ لوگوں کے کھانے پینے میں ان کی مدد کریں اور حکومت کی تو بہرحال اپنی ذمہ داری ہے اب عوام کیا کہہ رہے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا ذرا ہم نے لوگوں سے بات کیا دیں کبھی کام نہیں ہے تو موٹسائکل لنکر بائکیاں لگا دے دس کلو کارٹ آفزن میں لے گیا تیر کلو چھوکرتا اور سات کلو آٹھا تھا انہائیں وہ ہی ہے ہماری اور مینگائی ڈبل ہو گئی ہے گی مانگا ورہا ہے شنی مانگا ورہا ہے آٹا مانگا ورہا ہے روز بلوز ستر سال سے 33 فارٹی اور مسلم نے اس کے ذمہ دار ہے اور ان لوگوں نے اس ملک کو لٹا ہے در پدار کیا دوز لگا کے بھی آزار کو کمائے نا کم سے تم تیرہ سے چولہ تو اس کا این ایک دل کا کھانے کا بندے ہیں دیلے میں گھٹا لے گیلے میں کیا لے کراہ ہے مکان ہے ہم دیکھو کم برا کریں پچیس تیسے دار سیلی میں سیفندے کا گزارہ کہاں سے دکا یہ صبح سے رکھ کے شام کے کھڑے رہا تھے ہیں تین چار سو روپے کی مجدوری کرتے ہیں مہنگئی کرتے جا رہے ہیں غریب آدمی مر رہے ہیں تو ناظرین یہی باتیں آپ سنتے ہیں آپ سڑک پر جائیں یہی سنتے ہیں آپ روزانہ کی بنا پر یہی سنتے ہیں اور جو اصل مشکل ہے وہ تو یہ ہے کہ حکومت کو تو بہرحال کرنا ہے جو کرنا ہے جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے لیکن کیا جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے وہ کریں تو ساتھ کوئی اور سلسلہ ہو سکتا ہے کوئی اور طریقہ کار ہے کہ جو عوام جو چیخ رہی ہے جن پر اتنا بوجھ اور بڑھے گا آنے والے دنوں میں مہنگائی کا اس کا کچھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس پر بات کرنے کے لئے ناظرین ہمارے پاس ایک ایسا پینل ہے جو ان چیزوں پر نظر رکھتا ہے حکومت کی پالسی پر اور کس طریقے سے یہ حالات کو کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں پلس بین اور اقوامی صورتحال پر شباز رانہ کو ہوسٹ ہیں دی ریویو ایکسپریس نیوز کے انیلسٹ ہیں ایکانومی کے ایکسپورٹ ہیں بہت شکریہ شباز آپ پروگرام میں آئے اور آج آپ میرا خالقے فائننس منسٹری سے بھی آئے ہیں بتائیں گے ہمیں ذرا وہاں کیا سوچ ہے ناظرین ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں ایکانومیس جرنلسٹ کالومنسٹ اینکر فائننچل انیلسٹ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم آپ نے ہمیں جوئن کیا اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ شبر زیدی صاحب فارمہ چیہمن ہے ایف بی آر کے اور پروینچل منسٹر رہ چکہ ہیں گورنمنٹ آف سندھ میں کے ٹیکر گورنمنٹ میں اور آج کل بہت سے معاملات پر اقتصادیات سے تعلق رکھتے ہوئے اس پر یہ بات کریں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں شباز آپ کی طرف اور یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ایک ریپورٹ بھی آئی ہے بھی ریسنٹلی جس کا ذکر ڈاکٹر پاشا کے آج کے آرٹیکل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکشن یہ ہے کہ پاورٹی لائن سے نیچے بہت لوگ چلے جائیں گے اور جو تنخواہیں ہیں وہ دو تین فیصد کم ہوں گی اور جو قیمتیں ہیں وہ دس پندرہ فیصد بڑھیں گی اس کی کھانے پینے کی تو پھر دیکھیں صورتحال تو بہت مشکل ہے ابھی جو لوگ بات کر رہے تھے یہ ایک حقیقت ہے اور اس چیز سے کوئی بھی ڈنائی نہیں کر رہا پرائیم نیسٹر نے جو کل بیان دیا کہ بیانڈ ایمیجنیشن شرائط ہیں بیسیکلی بیانڈ ایمیجنیشن شرائط نہیں تھی میں نے کل اپنے پروگرام میں بھی چیز کا ذکر کیا تھا کہ بیسیکلی آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس کو اس کی اوپر عمل درامت کرنے کے لیے پرائیم نیسٹر لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آئی ایم ایف اپنی پوزیشن سے کسی بھی جگہ سے بائی این لارج پیچھے نہیں ہٹ رہا کچھ چھوٹے موٹی چیز انہوں نے آپ کی امان نہیں بھی ہیں بہت جو میجر ایشیوز ہیں وہ اس کی اوپر کھڑا ہوا تو اس کا ریزل کیا ہے جو کل انہوں نے خود وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کو بتایا کہ مہنگائی کی شرائط عوصتاً ٹوانٹی نائن پرسنٹ رہے گی ٹارگٹ جو جب یہ مالی سال شروع بھی جون میں ہی ہوا تھا پچھلے سال سات ماہ پہلے کی بات ہے تو ٹارگٹ انہوں نے گیارہ سے پارہ پرسنٹ رکھا تھا اس وقت جو سٹیٹ بینگ آؤ پاکستان نے کہا تھا کہ نہیں گیارہ بارہ تو نہیں ہوگی اٹھارہ سے بیس فیصد مہنگائی کی شرائط ہوگی تو خود یہ بتا رہے ہیں کہ ٹوانٹی نائن پرسنٹ اب انفلیشن ہوگی یہ ایوریج ریٹ ہے اس کے اندر ہر وہ چیز چھپ جاتی ہے جس میں اس وقت مارکٹ کے اندر جو پیاز کی قیمت ہے وہ پانچ سو ساٹھ فیصد زیادہ ہے وہ پانچ سو ساٹھ فیصد بھی اس انتیس فیصد میں چھپ جاتا ہے تو لوگوں کی مشکلات بڑھیں گی اور ایسے وقت میں جب مہنگائی کی شرائط آپ کی اس حد تک سپیڈ سے بڑھ رہی ہے آپ کو جو ترقی کی شرائط ہے انہوں نے جو آئی ایم ایف کو بتایا وہ ڈیر سے دو فیصد رہے گی پاکستان میں پاپولیشن گروت ریٹ دو اشاریہ چار فیصد ہے تو جب آپ کی جس رفتار سے آپ کی عبادی بڑھ رہی ہے اسے کم رفتار سے آپ ترقی کی شرائط ہوگی ایکنومک گروت ہوگی تو مہنگائی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری آپ کی جو باقی جو آپ کے مسائل ہیں قربت وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی مسئلہ ہی مسئل کاری عداد و شمار کے ساتھ یہ ہوتا ہے یہ ایوریج آؤٹ کرتے ہیں ہر چیز کو یہ پوری پکچر نہیں کرتے ہر گھر کی کہانیاں مختلف ہوگی ہر گھر میں مسائل ہوں گے جو بہت زیادہ انکم لیول جن کے ہیں ان کے لئے تو ان کی سیونگز تو کم ہوں گی ان کی سیونگز کم ہوں گی اور جو نیچے والے ہیں ان کے لئے واقعی دو وقت کی روٹ اوپیس جائے گا مجھے کل میں کیو بلوک میں پیچھلے ہفتے کھڑا ہوا تھا اسی ہفتے تو مجھے ایک بندے نے بتایا کہ اس نے خود ایف سیون سیکٹر ہے جو پوش سیکٹر ہے وہاں پہ ایک وزارت خزانہ کے نائب کاسد کو بیک مانگتے ہوئے دیکھا اپنی بچی کے ساتھ تو یہ کسی ہم چھوٹے شہر کی کسی اور جگہ کی بات نگتے ہیں وزارت خزانہ کا نائب کاسد بیک مانگ رہا ہے تو یہ چیزیں ڈپکٹ کرتے ہیں لیکن having said that اگر یہ نہیں کرتے ہم جو آئی ایم ایف ہم سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کرنا تو مجبوری تھی کرنا مجبوری تھی تو پھر شبر زہدی صاحب آپ نے لکھا بھی ہے کہا بھی ہے کہ اس اس طرح سے آپ اپنا جو خرچہ اس کو کم کریں تو پھر حالات عام شہری کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں جو کہ وگر نہ پاورٹی لائن کے نیچے جائے گا تو آپ کو کچھ اثار نظر آ رہے ہیں دیکھیں نصیب زہدی صاحب شکریہ آپ نے مجھے بلایا دیکھیں میں نے شباز زہدی صاحب کی بات سنی یہ مجھے بڑا پڑا لکھا سا آدمی لگتا ہے میں ایک بڑا جاہل سا آدمی ہوں یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پاورٹی لائن یہ وہ دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم فورن کرنسی ڈیفولٹ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں ہماری کنٹری ورکیبل نہیں ہے اس کو ہم اب یہ ایکنومس کی تھیوریاں جو بات پیش کر رہے ہیں ان کو بھول جائیں اس پر ٹائمز آئے نہیں کریں کیوں بلوگ کے آس پاس جانے میں ٹائمز آئے نہیں کریں یہ بیکار کی باتیں چل رہی ہیں یہ تو باتیں میں پچھلے پچیس سال سے سن رہا ہوں اور میرا اسٹیٹمنٹ آپ ہمیشہ سے سنتی رہی ہے کہ یہ بلک جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اس طرح سے نہیں چل سکتا میں پچھلے ہفتے کیپیٹل میں تھا مجھے شہباز رانہ بھی ملا تھا میں نے وہاں پر یہ کہا تھا کچھ ریٹائر جنرلز کو میں نے خضاب کیا تھا ایکنومک بیٹر کے اوپر تو میرا میں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ ہماری جان اسلام آباد سے چھڑا دے ہم پارٹلی اسلام آباد سے اور پارٹلی پنڈی سے چھڑا دے ہم پاکستان کو چلا کے دکھا دیں گے اس شکل میں پاکستان نہیں چل سکتا یہ جو کھیل ہو رہا ہے یہ بیکار کی باتیں ہیں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ مجھے سنا دیں کہ یہ بگائی آ رہی ہے یہ ایس ایس کلپ میں نے بڑے سنے زندگی میں اور یہ بھی میں نے بڑا سنائے کہ دو پرسینٹ اور تین پرسینٹ اور آدھا پرسینٹ اور دو پرسینٹ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں یہ کنٹری ورکیبل سلوشن میں نہیں ہے اور کسی کے پاس اس کا رستہ نہیں ہے اور ہمارے اندر آپس میں ساتھ بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے سیریس سٹرس گیپ ہے میں نے ذاتی طور پر اس سٹرس گیپ کو بریج کرنے کی کوشش کی ہے میں اسی کے لیے اسلام آباد گیا تھا میں پڑی بھی گیا تھا اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ ایکسیپ کر لیں کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے اور ہم زیرو بیس سے سٹارٹ کر کے اس کو آگے لے کے چلیں آئے میں اگر کر بھی دیتا ہے ساری باتیں آئے کی شرطیں میں مان بھی لیتا ہوں ساری شرطیں مان لیتا ہوں اس کے بعد بھی پاکستان دوہزار چوویس میں ڈیفولٹ میں چلا جائے گا یہ میری بات آپ لکھ لیں یہ سارے فرق سلیم صاحب بھی اور شہباز رانہ صاحب بھی یہ میری کسی بات سے اگری نہیں کرتے تھے اب یہ سارے کہتے ہیں جو میں کہتا تھا جو میں نے پہلے کہی تھی اور آج بھی میں جو کہہ رہا ہوں آپ میری بات کو غور سے سن لیں میں تھوڑا سا بڑا بے پڑا لکھا سا انسان ہوں مگر میری اریتمیٹک غلط کبھی نہیں ہوتی تو میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیشن جوڈیشری بیڈیا بیروکیسی فوج اور آئی ایم ایف جب تک نہیں ملیں گے پاکستان کے کو آپ اس دلدل سے نہیں نکال سکتے مسئلہ غریب آدمی کا نہیں ہے وہ تو پسے گئی مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک نیوکلئر اسٹیٹ اس پوزیشن میں جا سکتا ہے جس پوزیشن میں ہمیں لے جایا گیا ہے ہم پہنچ گئے ہیں کل بنگلہ دیش کو فور پائنٹ سیون بلین کی اسٹالمنٹ ریلیز ہوئی ہے آئی ایف سے اور ہمیں چھے سو پچاس ملین ڈالر کیلئے ہم ناک رگڑ رہے ہیں تو اگر ہمیں آج بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہم سے رہا بے خوب کوئی نہیں ہے جو بار بار بات کرتا ہے شہباز اللہ کیوں بلوک کی اس کو کیوں بلیک کو بند کر دیں تعلیٰ لگا دیں اس میں چلے جی شبر زہدی صاحب جی شبر زہدی صاحب آپ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کی دل کی بات کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ آپ کی فنڈامنٹل ٹروت آپ پیش کر رہے ہیں لیکن شہباز رانہ کو سلام ہے کہ کیوں بلوک کی جو وہ خبریں ہیں صحیح لے کے باہر آتا ہے جب تک آپ کی حکمرانی سر جب تک آپ کی حکمرانی نہیں ہے تو کیوں بلوک جو کر رہے ہیں اس پر تو نظر رکھنی ہے سر آپ کی بات درست ہے تو پھر چلے وہ اس کی حیثیت کیا ہے شہباز رانہ سے کہتے ہیں کہ کیوں بلوک کی بجائے وہ فرگسنز چلے جائے کریں وہاں کی خبر لے کیا کریں چلیں جی لیٹ می گو ٹو فروق سلیم صاحب جی فروق سلیم صاحب لیکن نسیم دو تفریق کر لیں دو سب سے بڑے چیلنجز اور پرابلمز عوام کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مہنگائی کا ہے آپ نے بھی اس کا ذکر کر دیا آپ نے عوام کے جو تاثرات ہیں وہ بھی سنا دیئے حکومت کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ڈالرز کی کلر تو اس وقت ریاست کے اندر دو سب سے بڑے ایشو ہیں مہنگائی تئیس کروڑ پاکستانیوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے اور حکومت کا سب سے بڑا پرابلم ہے ڈالرز کی سنگین خوفناک شدید قسم کی کلر جس کا ابھی زیزی صاحب نے بھی کہا کہ شاید وہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں ڈالر اوبلیگیشنز کے اوپر اچھا اگزیمپلز ہمارے پاس نصیم دو ہیں ایک سری لنکا ہے اور ایک بنگلہ دیش کا جس کا بھی ذکر کیا سری لنکا کے پاس دو ارب ڈالر کے زخائر پڑے تھے جب وہ ڈیفالٹ ہو گیا اور ڈیفالٹ ہونے کے بعد پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا تو یا تو یہ چوئس ہے کہ ڈیفالٹ ہو جائیں اور پھر آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں جانا آئی ایم ایف کے پاس ہی پہلے یا بعد میں بنگلہ دیش نے کیا اقل مندی کی کہ ان کے جب چالیس پینتالیس ارب ڈالر کے زخائر تھے فورن ایک شینج کے اور وہ کچھ مہینوں میں گر کے آئے ہیں کہ ان تیتیس ارب میں تو وہ فورن آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے آپ اندازہ ہے کہ یہ تیتیس ارب ڈالر کے زخائر بنگلہ دیش کے پاس آج بھی موجود ہے اس کے باوجود وہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے تو پاکستان کے لیے اگر ہم نے کوئی سبق سیکھنا ہے تو یہ دو ممالک ہیں سری لنکا والا کام کرنا ہے تو پہلے ڈیپولٹ کر لیں اور پھر آئے ایف کے پاس چلے جائیں بنگلہ دیش والا کام کرنا ہے اس میں ہم لیٹ ہو گئے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جیسے یہ آپ کے زخائر گرنا شروع ہوئے تھے جو ہمارے گرنا شروع ہوئے تھے اگس دو ہزار اکیس میں کوئی بیس ارب ڈالر کے زخائر تھے اور اس مہینے کے بعد مسلسل ہر مہینے گرتے چلے گئے گرتے چلے گئے اپریل کے مہینے تک جب نئی حکومت آئی تھی تو وہ دس ارب سے کم رہ گئے تھے اور آج وہاں بیٹھے ہیں تین ارب پر تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا اگس دو ہزار اکیس میں جو آج ہم کرنے چلے ہیں تو یہ تو بڑا واضح ہے اچھا دوسرا دیکھئے جو معاشی پرابلمز ہیں اگر وہ کسی اکاؤنٹن کے سامنے رکھ دی جائیں تو پھر وہ حال ہوتا ہے جو پاکستان کا ہوا ہے دیکھئے سبتمبر کے مہینے میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ امپورٹس بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس بہت کم ہیں تو امپورٹ کو کار دیتے ہیں امپورٹ کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں روپے کی ایک مسنوحی بیلیو جو ہے وہ سامنے رکھ لیتے ہیں تو اکاؤنٹن تو یہی کرے گا اگر آپ کہیں کہ ملک کی امپورٹ جی ہے وہ 75 ارب کی ہے اور ایکسپورٹ جی ہے صرف 31 ارب کی ہے تو اس کا سلوشن اگر آپ اکاؤنٹن سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی امپورٹ کاٹ دے لیکن اگر یہ چیز آپ کسی ایکانومس سے پوچھیں گے تو وہ یہ دیکھے گا کہ اگر آپ امپورٹ کاٹیں گے تو آپ کے ایکسپورٹ کے اوپر کیا اثر پڑے گا تو معاملہ ارثمیٹک کا نہیں ہے یہ معاملہ اکاؤنٹن کا نہیں ہے یہ معاملہ ایکنومکس کا ہے اور ایکنومکس میں بہت سارے پہلو جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں تو بات یہ ہوئی کہ دیکھیں نا یہ آپ تینوں نے جو معاملات ہیں جو مسائل مجھے جواب دینے دے جی ضرور آپ کو ملے کا ٹائم سر آپ کے پاس ہی آئیں گے بس یہ میں کہنا چاہتی تھی کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ظاہر ہیں آپ ناظرین آپ نے تینوں پیلنس کو سنا ہے کہ جو نشاندہ ہی کر رہے ہیں مسائل کی جو علم بھی ہے لیکن شبرزہدی صاحب نے بہت بہت کلینلی بات کیے بہت کلینلی نہیں بہت فرینکلی بات کیے انہوں نے تو اس وقت جو سیچوئیشن ہے اس میں جو جو پالیسی بنا رہا ہے اس کو تو کلین بول کر دی اپنی تائم وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو سب زیرو ہے اس کو آپ سکرچ سے شروع کریں گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور کوشش ہماری ہوگی کہ ہم پینلس کو واپس آپ کے معاملے پر لائیں اور پوچھیں کہ بھائی اس میں کوئی گنجائش ہے between now and you know as we see inflation skyrocketing stay with us welcome back ناظرین تین ایسے لوگوں کو لے کے بیٹھیں کہ ان سے پوچھیں کہ بھائی وہی ہونا ہے جس کی بات ہو رہی ہے کہ کمر ٹوٹے گی سب کی ٹوٹے گی کمر ان کی خاص طور پر جن کی ساٹھ ستر ہزار سے کم تنخواہ باقی تو سب کچھ نہ کچھ گزارہ کر لیں گے یہ آپ سن رہے ہیں سب کی باتیں خیر کیوں بلوک کا تو جواب دے دیو اس کی بات نہ کریں آپ یہ بتائیں شبر زیدی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس میں تو بڑی حقیقت ہے لیکن بہرحال what do we do now دیکھئے شبر زیدی صاحب میرے استادوں میں سے جب میں انکم ٹیکس کی کوئی چیز میں فنس جاتا ہوں تو ان کو کال کر کے ایکسپلینیشن لیتا ہے تو وہ جو بھی کہیں سارا اکھوں پہ ایک بات سے ان سے میں اتفاق کرتا ہوں اور ایک سے میں اتفاق نہیں کرتا جس چیز سے میں اتفاق نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ فوج کا ایکنومک پالیسی میکنگ میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے یہ بات برکل کھلیر ہے ان کا اپنا کردار ہے ان کی اپنا ڈیسیئن میکنگ ہے اپنی پروفیشنل میٹرز وہ چلائیں ایکنومک میٹرز میں ہم نے دیکھ لیا اور ایک پیرڈ آف ٹائم ان کا دخل ہوا اور وہ ٹھیک نہیں ہوا جس چیز سے ان کی میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان نے ایونچولی دیوالیا ہونا ہے ٹائمنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے آج اگر خطرہ ٹل جائے گا یہ بڑی خطرہ ناگوات جی اس کی وجہ ہے یہ آج تو خطرہ اگر آپ کا پروگرام ہو جاتا اور بہت ہی سخت قیمت کی اوپر ہوگا جو بریفنگز ہمیں مل رہی ہیں کوئی تنی اچھی نہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں خبروں میں بھی وہ چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں یعنی قیمتیں ہر چیز کی بڑھیں گی قیمتیں ٹیکسز بھی لگیں گے بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی شاید گیس کی نہ بڑھیں شاید کیونکہ وہ میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر چکا تھا گیس آئی ایم ایف کی شرط میں تھا ہی نہیں ٹھیک ٹھیک ہے یہ ہم کہہ رہے تھے اور کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک مسئلہ ہے دیوالیا کیوں ہوگا انڈیریکٹ ٹیکسز لگیں گے ڈیریکٹ امیروں دونوں لگیں گے ڈیریکٹ بھی لگیں گے اور انڈیریکٹ بھی لگیں گے دیوالیا کیوں ہم ہوں گے اس وقت جو کل کی میری خبر تھی کہ پانچ ہزار دو سو ارب روپیہ صرف کرزوں کی اوپر سود کی ادائی کی ہے جو وقت کے آپ کے بجٹ کا چوون فیصد جب بجٹ آپ نے پیش کیا تھا ہم نے رکھا تھا تین ہزار نو سو پچاس سات ماہ میں ایک ہزار دو سو بیس ارب روپیہ اضافی دکھا رہے ہیں یہ ملک کدھر جائے گا ایک چیز کیونکہ یہ اس میں زارہ تر ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ ڈومیسٹک ہے یہ صرف اس کی سروسنگ ہے پھر ایکسٹرنل آپ کو پتا ہے کہ اگلے دو تین سال میں تیس سے پینتیس ارب ڈالر ہمیں چاہیے ہوگا تو ہمیں ڈیٹ رسٹرکچرنگ کرنی ہے جب تک ڈیٹ رسٹرکچرنگ نہیں کریں گے یہ پرابلمز آتے رہیں گے کس پہ کتنا بوجھ پڑے گا کتنا نہیں پڑے گا جو ہمیں ہسٹری بتاتی ہے جس کی آواز سب سے کم ہے اس پہ زیادہ بوجھ پڑے گا اور یہ سب سے ہمیں گے جو کمزور طبقہ ہے جو کمزور طبقہ ہے جس کی کوئی سی نہیں ہے وہ لوبی نہیں ہے اس کے لیے کام کر رہی اس کے لیے کوئی اکانومیس کو چاہ جو کمزور طبقہ ہے وہ باہر نکلے اور سب کو سبق سکھائے کیونکہ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو شباز یہ تو کہنے کی باتیں ہیں کہ نہیں امن ہونا چاہیے چین ہونا چاہیے کس قیمت پر امن ہونا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ باہر نہیں نکل رہے ہاں یہ بات چیز ہے کیونکہ ناظرین ہم جیسے تو بیٹھے چین میں عام لفظ بولتے جا رہے ہیں لیکن جس کی زندگی دو بر ہو رہی ہے شبر زہدی صاحب کیا کریں دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کلریفائے کر دوں کہ میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں شباز رانہ صاحب کا کہ انہوں نے میری بات سے اگری کر لیا کہ پاکستان ایک گوئنگ کنسن نہیں ہے جب سولہ رسمبر دو ہزار اکیس کو یہ بات میں نے کہی تھی تو جس طرح اپنے فاروق سلیم صاحب ہے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بے کوف سا ایک آنٹنٹ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے اس میں شاید شباز آنا بھی شامل تھا اور اس وقت ربراہ صاحب کی گورنمنٹ تھی آج سارے بندے اگری کر رہے ہیں کہ یہ دکان چلنے والی نہیں ہے پہلی شکریہ دا کرتا ہوں میں ان لوگوں کا وہ وہاں پہنچ گئے جہاں میں دریڑ سال پہلے پہنچ چکے تھا آگے سر آگے بتائیں آگے سن لو پہلی بات پہلی بات سن لو جو اس نے بڑی اچھی بات کی اور بات ریز کر دی اور اس کو سیٹل ہونا چاہیے آج جو میں نے فوج کی بات کی تھی میں یہاں بھی آج کلیریفائی کر دیتا اور یہ بڑی اہم بات ہے پاکستان کے تمام طبخے انکلوڈنگ انکلوڈنگ پولیٹیشنز انکلوڈنگ یو این می ہم دونوں بھی اس بات پر کنونس ہے چاہے ہم مو سے نہیں کہیں کہ پاکستان ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے مگر جو ادارہ پاکستان کے ڈیفولٹ کو نہیں چاہتا اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ پاکستان کی فوج ہے کیوں آپ اور میں چاہتے ہیں کہ وہ ڈیفولٹ سن لو نہیں نہیں آپ ہمیں چاہیں یا نہیں چاہیں مگر ہم کم از کم مگر ہمارے کم از کم ہمیں یہ اندازہ ہے ہم نے یہ پتا ہے اور سیاستدان انفورٹنٹلی اس بات سے منٹلی اگلی کر چکے ہیں یہ بڑی زیادتی ہے یہاں سیاستدان نہیں ہے میں نہیں مانتی کہ تمام سیاستدان میری بات سن لو کیا ریکارڈ پہ نہیں ہے عمران خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ پاکستان ڈیفولٹ کے طرف جا رہا ہے ریکارڈ پہ نہیں ہے کیا یہ بات تو وہ فوج کے لوگ اندر وہ بھی کہتے ہوں گے پریشانی میں کہ جا رہے نہ عمران خان نہ شباز شریف میری بات سن لو نصیب زیرہ صاحبہ میری بات نہیں سن رہی آپ آپ کا ایک دم میٹر آن لے جاتا ہے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں چلے آپ ہم نہ کر لیں میٹر آن صحیح فرما رہے ہیں آپ ہمارے بڑے آپ جو ملزی کر رہے ہیں آپ کا ایک دم میٹر آن لے جاتا ہے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سیاستدانوں کو بزنسمنوں کو اور لوگوں کو اتنا سائیکلوجیکل یا پیکٹیکل فرق دیفولٹ سے نہیں پڑتا جتنا فرق فوز کو پڑتا ہے یہ ہم مانے یا نہیں مانے ان کی مائنسیٹ میں یہ بات ابھی نہیں ہے بات سمجھیں اور وہ یہ کہتے ہیں اور رائٹلی کہتے ہیں کہ ہمیں آخری کوشش کرنی ہے کہ دیفولٹ نہیں ہو اور یہ بات ان کی جائز ہے یہ بات ان کی جائز ہے کہ ہمیں آخری تک کوشش تک کرنی ہے کہ ہماری دیفولٹ نہیں ہو اچھا ایک سجن اچھا مجھے پوچھیں اب میں نے سوال کرنے آپ سے اب آپ مجھے اجازت دیجئے گا دیکھیں جب آپ فوج کو الگ کر کے کہتے ہیں کہ فوج کہتی ہے آخری منٹ تک ہم کوشش کریں گے ڈیفولٹ نہ ہو نہ ہو تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی کہوں گی جی کہ کرپشن بھی ہے ایکسیسیف سپینڈنگ بھی ہے کس کس کے اخراجات کیا ہیں پینچنز کس کس کی کیا کیا ہیں اور اس میں سب اس ہمام میں ننگے ہیں اس میں سب کا قصور ہے تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ فوج کہہ رہی ہے کہ جی ڈیفولٹ آپ کا خیال ہے سیاست دان کہہ رہے ہیں ہم کوشش نہیں کریں گے آپ کا خیال ہے اگر امران خان کہہ رہے ہیں کہ ڈیفولٹ ہوگا تو وہ پریشان نہیں ہے آپ کا خیال ہے کہ شبان شریف صاحب پریشان نہیں ہے آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی پریشان نہیں ہے ہمیں لگتا ہے everybody is worried لیکن کوئی کوئی اپنا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا حصہ کم نہیں کرنا چاہتا نہیں میں دیکھیں میں بات آپ کی بات سے یہ بالکل ایگری کرتا ہوں اور یہ بات آپ کو بہت جلدی پبلکلی بھی بل جائے گی کہ آج دیکھیں میں نے کہا نا میں اب ہسٹری میں جانے کو تیار نہیں ہونا میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ میں زیرو بیسٹ پر کام کرنے کو تیار ہوں کہ زیرو بیسٹ ہے زیرو بیسٹ یہ ہے کہ یہ بلک آگے نہیں چل سکتا نہیں بانتے فاروق صلیب صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ایکاؤنٹنٹ ہیں نالائک سے لوگ ہیں ٹھیک ہے فیر ہے نا مگر آخر میں تو بیلنس کیش کی کرنا پڑتا ہے نا جی جو برزی کر لیں آخر میں بیلنس تو کیش میں ہی آتا ہے کہ کتنے ڈالر بچے کتنے ڈالر آئے ٹھیک ہے نا تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے کہ پاکستان کی بیلنس شیٹ تیز جون دو ہزار تئیس کو نہیں مل رہی اور تئیس کو بھی نہیں مل رہی چوبیس کو بھی نہیں مل رہی ہیں بے شک میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کی تھی اس کو بلانے کے لیے میں نے آپ کو چھے فورسز دی تھی ان چھے فورسز کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اس ملک میں ان فورسز کو ایک ساتھ کون بٹھا سکتا ہے یہ مجھے سمجھا دے آپ جی بالکل ٹھیک ہے بہت اہم سوال ہے اور ہم بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں اور یہ یاد رہے ناظرین اس ملک کا حال اس وقت ہی ہے کہ کوڑی کوڑی کو ہم ترس رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں سعودی عربیہ ہمیں پیسے کتنے دے گا کب دے گا یو ایک کتنے دے گا کب دے گا اوہو چین دے نہیں رہا چین بھی کہہ رہا ہے آئی ایم ایف کرے گا تو تو حال تو بہت برا ہے we are all living beyond our means جو پاکستان کا جو امیر طبقہ جس میں ہم سب آتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ وقت ہے اس وقت سوچ بچار کا اور ایکشن لینے کا سوچا سمجھا ایکشن لینے کا بریک کے بات آئیں گے فاروق سلیم صاحب سے بات کریں گے stay with us welcome back ناظرین آپ گفتگو سن رہے ہیں فاروق سلیم صاحب آپ بتائیے گا ہم ہم کے بس اب کیا کہیں سوال بھی اب ختم ہو گئے ہیں آپ کے سامنے اس سیچویشن نسیم دیکھئے دو ٹرمز میں باہر باہر سنی ہیں ایک تو گوئنگ کنسرن بڑی ٹیکنیکل سی اکاؤنٹنگ کی ٹرم ہے اور دوسرا بیلنشیف دیکھئے گوئنگ کنسرن کارپورٹ انٹیٹیز جو ہوتی ہیں پرائیوٹ کمپنیز ہیں ان کے متعلق تو یہ ٹرم ضرور استعمال کی جاتی ہے ملکوں کے بارے میں آپ گوئنگ کنسرن والی ٹرم استعمال نہیں کر سکتے ہیں بیلنشیف جو ہے وہ کارپورٹ انٹیٹیز کی بنای جاتی ہے وہ ملکوں کی نہیں ہوتی ہے ملک بجٹ بناتے ہیں ملک بیلنشیف یا انکم سٹیٹمنٹ نہیں بناتے ہیں یہ پیورلی پرائیوٹ کمپنیاں بناتے ہیں ملکوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک وسائل کیا اس ملک کے پاس ریسورسز کیا ہیں وسائل کیا ہیں اور دوسرا سب سے امپورٹن چیز ہے کہ روڈ میں ہے کیا آپ نے ان وسائل کو استعمال کرنے کا نقشہ بنا رکھا ہے یا نہیں تو ملکوں کے بارے میں جب ہم بات کریں تو خدایہ یہ گوئنگ کنسرن کی بات نہیں چلتی کہ بنگلہ دیش گوئنگ کنسرن ہے یا نہیں پاکستان گوئنگ کنسرن ہے یا نہیں یہ گوئنگ کنسرن آپ کارپورٹ انٹریز کے بارے میں بات کرتے ہیں فاروخ صاحب اگر اگر آپ مجھے اجازت دیں گوئنگ کنسرن ہمیں لگتا ہے کہ عام فہم میں یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کتنی آپ میں سکت ہے تو کیری آن تو اگر آپ فائنینچلی پاکستان کی اس وقت سیچوئیشن دیکھیں جو بجٹری ریالٹیز ہیں تو میرا خیال ہے اس کانٹیکس میں شاید آپ اگری کریں کہ یہ اس کانٹیکس میں ایک عام فہم زبان میں لیکن وہ ٹیکنیکل جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ عام سہن میں جی جی میں مجھے فاروخ صاحب کے پاس جانے دیں نہیں تو ناراض ہو جائیں گے وہ کہ ان کو ٹائم نہیں مل رہا چلیں جی نسیم یہاں پہ معاملہ ہے جب ملکوں کی بات کرنی ہے تو ہمارے ستاروں میں یا ہماری قسمت میں ڈیفالٹ نہیں لکھا ہے بالکل ٹھیک ہم نے اس سے بکاوز اپا لیک آف روڈ میپ ییس بکاوز نے اپنے وسائل کے ساتھ بیٹھ کے ایک انصافی نہیں کی انصاف نہیں کیا ہم نے روڈ میپ نہیں بنایا ہم نے منصوبہ بندی نہیں کی کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے کس طرح بچانا ہے یہ ہماری قسمت میں نہیں لکھا ہے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف سے ہم ڈیفالٹ سے بچ سکتے ہیں یہ ہماری قسمت میں ڈیفنیٹلی نہیں لکھا گیا آپ سوچئے اب دراندازہ کیجئے پاکستان کے بارے میں ورڈ بینک جو لکھتا ہے اس کی ایک ریپورٹ سامنے ہے وہ کہلاتی ہے پاکستان ایڈ در ایٹ آف ون ہنڈر آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں جی جی ہم اس میں پاٹسپیٹ کیا ہے جی نسیم وہ یہ مگا وارڈ شمسی طوانائی جنریٹ کرنے کے وسائل ہیں وسائل ہیں تیس لاکھ کے اور ہم نے روڈ میپ جو بنایا ہم اس وقت جنریٹ کر رہے ہیں پندرہ سو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا ملک جس کے پاس تیس لاکھ مگا وارڈ بیجلی شمسی طوانائی جو مفت کی بیجلی ہے وہ بنانے کے رسورسز ہیں تو کیا اس کو ڈیفالٹ کرنا چاہیے نہیں بلکل نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ کیا کر رہا ہے کی ڈیفالٹ سے بچے تین لاکھ پچاس ہزار میگا وارڈ کی کپیسٹی ہے وسائل ہیں وینڈ پاور کے آپ اندازہ کیجئے تین لاکھ پچاس ہزار پوٹنچل ہے اس وقت جنریٹ کر رہے ہیں بارہ سو اچھا فروغ بیفور بھی کنٹرول میں چاہوں گی کہ آپ نشاندہ ہی کریں ناظرین کے لیے کہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان اس وی سپیک کیا کر رہا ہے جس سے کہ آپ کہیں گے کہ یہ ڈیفالٹ سے بچ رہا ہے کیونکہ آج کے دن یہ 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 کر رہا ہے دیکھئے ایک تو یہ مسئلہ پچھلے تین مہینے کا چھے مہینے کا نہیں ہے ہماری غلطیاں پچھلے پچیس تیس سال سے چلتے ہیں ضرور جی بالکل پچیس تیس سال سے آپ انہادہ یہ کیجئے کہ ہر جون کے مہینے میں ہمارا وزیری خدانہ نیشنل اسیمیلی کی فلور پر کھڑا ہوتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس سال تین ہزار ارب کا بجٹ کا خطا رہا ہوگا اگلے سال ایک نیا وزیری خدانہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس سال پانچ ہزار ارب کا خطا رہا ہوگا آپ 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 کنفرمنگ آپ پوائنٹ سر کہ this is from blunder to blunder اور آپ سوچے کہ پچیس سال سے یہ تیس سال سے یہ پچھلے پچھتر سال سے ملک چل رہا ہے تو یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس بسائل exist کرتے ہیں ہم نے منسوبہ نہیں بنایا ہم نے روڈمیپ نہیں کیا یہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ڈپورڈ ہماری قسمت میں لکھا ہے نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی مجھے کنکلوڈ کرنا ہے very quickly last فکرہ بولیے گا اس سے پہلے i go to the others for one last final round quick your concluding comment فاروق صاحب my concluding comment is کہ ہمیں اپنا ایک نقشہ سادھی کرنی چاہیے اپنا روڈ میں بنانا چاہیے عوام سے شیئر کریں یہ حکومت کہ یہ پرابلم ہیں اور یہ ہمارے پاس نقشہ ہے اس پرابلم سے آپ کو نکال دیں جی شہباز concluding sentence جو کاٹ دیں دیکھیں حکومت اپنے جو خرچے ہیں ایک فکر ہے حکومت اپنے خرچے اٹھارویں آئینی ترمیم کے مطابق لے آئے جو free trade agreements چائنا کے ساتھ کی ہیں وہ اس کو یا ختم کریں یا اس کو review کریں یہ جو imbalances آپ نے economy کے اندر create کر دیا نا وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو نہ external ٹھیک ہوگا نہ budget ٹھیک ہوگا شہبرزید صاحب last sentence پلیز دیکھیں میرا سوال کہنے کا یہ ہے کہ آپ کی ایٹین ایمنمنٹ این ایسٹی کو revoke کرنا پڑے گا پاکستان کو zero balance sheet پہ لانا پڑے گا آپ کا اسلام آباد کے size کو کم کرنا پڑے گا اسلام آباد ہم نے تیس سال ضائع کیے ہیں یہ کہنے اب کہانی بار بار میں پیش کر کے کہ یہ ہونا جائے گی تھا یہ بیکار کی باتیں ہیں آگے چلیں اب یہ بول یاد دہانی بھیجی بات نہیں ہے ایک چیز وہ بھول کے کہنا کہ ہم اس لیے بچ جائیں گے کہ ستائیس رمضان کو بڑے تھے اس طرح کی باتیں کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں جی وہ تو بتا رہے کہ ہمارا potential کی ہے سر سر دیکھیں نا ہر ایک کا perspective ہے آپ کا ابھی ہم نے سنا فاروق سلیم صاحب کا بھی سنا شباز رانہ کا بھی سنا ناظرین آپ کے سامنے سب سچ ہے کہ حالات کتے بگڑے ہوئے ہیں کون کتنا اپنا خرچہ کم کرے گا کون کیا policies بنائے گا اور کون کتنے جھگڑے کم کرے گا اس کو پکڑو اس کو جیل میں ڈالو اس کو گالی دو اس کو اٹھاؤ اس کو نکالو اس طرح کی حکومت بناو ادھر توڑو پھوڑو اس طرح کرتے رہیں گے تو یہ حالات اسی طرح بگڑتے رہیں گے فرق یہ ہے کہ اس وقت چین یو اے سعودی اریبیا وغیرہ آپ کو ویسے پیسے میں زیادہ تھا جیسے پہلے دیتا ہے بہت ہی زیادہ شرمندگی کی بات ہے اور بہت ہی سیریس ماملہ ہے مچورٹی دکھائیں ذرا سوبر بنے اور ایک سٹیٹسمنٹشپ کے ساتھ اس ملک کو چلائیں گے تو آگے چلے گا انشاءاللہ بات ہی زیادہ خود آفیس پاکستان زندہ